بانسل نیوز فائر بگیٹ کی گاڑیاں موقع پر ہے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں مہشوری پلاسٹک فیکٹری اور پلاسٹک ترنت آگ پکڑتا ہے ایسے میں بجھانے کی کافی پریاس کیے جا رہے ہیں لیکن فارم کی گاڑیاں بھی وہاں پہنچ رہی ہیں یہ تصویر آپ دیکھئے پوری پلاسٹک فیکٹری میں کس طرح بھیشن آگ لگی ہے ادھر نرمدہ پورم کے ماخن نگر میں آگ نے ایسا تانڈو مچایا کہ قریب ایک ہزار اکڑ میں کھڑی گیوں کی فصل خاک ہو گئی ہارویسٹر سے آگ لگنا بتایا جا رہا ہے دراصل دوپار کے بعد ہارویسٹر سے گیوں کی فصل کاٹی جا رہی تھی اسی دوران اچانک آگ لگ گئی کسانوں نے آگ بجانے کی کوشش بھی کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے اس دوران آگ بجاتے ہوئے ایک کسان کا ٹریکٹر بھی آگ کی چپیٹ میں آ گیا کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر سمیہ پر فائر بگیٹ کی گاڑی پہنچ جاتی تو اتنا نقصان نہیں ہوتا بات جگدل پر کی جہاں بستر میں موسم کا مجاز بدل گیا ہے بستر زلے میں گرد چمک کے ساتھ بندہ باندھی ہوئی ہے لوگوں کو گرمی سے راہت ضرور ملی ہے موسم میں بھاگ نے اس کی سمباونہ جتائی تھی کہ گرد چمک کے ساتھ ہلکی بندہ باندھی ہو سکتی ہے تو بستر سے خبر یہی مل رہی ہے تصویر آپ دیکھئے سڑک تر بطر ہے لوگوں کو فلال گرمی سے نجات ضرور ملی ہے جہاں پارہ چالیس ڈگری کے پار ہے وہاں بارش ہونا لوگوں کے لیے ضرور رہات کی خبر ہے اور اب بات بی جے پی کے استھاپنا دیبس کی بدھوار یعنی چھے اپریل کو بی جے پی اپنا بیالیسوہ استھاپنا دیبس منع رہی ہے سہاپنا دیبس کو لے کر بی جے پی کی لگ بک سبھی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں پردھان منتری نریندر مودی دیش کے کروڑوں کارکرتاؤں کو سمبودیت کرنے بارے ہیں سہاپنا دیبس کے بہانے بی جے پی کارکرتاؤں کو سکری بھی کر رہی ہے منتر پردیش میں بھی بی جے پی نے سہاپنا دیبس کو لے کر ایک بڑا پلان بنایا ہے جہاں ہر کارکرتا کے گھر پارٹی کا جنڈا لگایا جائے گا دوزار اون کے بعد سبھی کارکرتاؤں ایک ساتھ پی ایم مودی کا سمبودن دیکھیں گے بی جے پی سہاپنا دیبس کے کارکرم کے ذریعے دوہزار تیئیس کے ویدھان سبھا چناؤ اور دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤ کو لے کر بھی کارکرتاؤں میں نئی اورجہ بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم سب ہم سب کی پیچان بھارتی جنتہ پارٹی سے بھارتی جنتہ پارٹی کا اسٹھاپنا دیوست چھے اپریل کو تو چھے اپریل کو ہم سمیں آیا ہے چاہے پورے دیش میں ایک سمیں میں نو بجے دھوزارون ہوگا جھنڈا وندن ہوگا پارٹی کے کارلے اوپر ہوگا چاہے منڈل کے اسطر پہ ہو جلے کے اسطر پہ ہو پردیش کے اسطر پہ ہو یہاں تک کی بود پر بھی وہاں بیٹھ کر کے کارکرتہ ایک استان پر جھنڈا وندن کر کے پھر وہاں ساموئی گروپ سے مانی پردھان منتری جی کے سمبودھن کو سننے والے وہاں سے اس کے بعد پرواہد پھیریاں نکلیں گی اور وہاں جنتہ کے بیچ پہ جا کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے اسطھاپنا دیوست کی ہم سب کو شب کامناہ دیں گے بدا ہی دیں گے در مدی پردیش میں کانگریس کے سوفٹ ہندت وپر پارٹی کے اندر ہی دیکھنے کو مل رہا ہے پارٹی نے رام نومی منانے کا فیصلہ لیا تو اس پر سوال اٹھنے لگے وہاں کانگریس کی پولیسی پر بھی بیجے پی تنج کستی دکھ رہی ہے رام نومی منانے کا کانگریس میں بروٹ پارٹی کے فیصلے پر بولے آریف مسو رمجان کے لیے بھی جاری ہوں ایسے نمدیش بیجے پی بھوٹ کیا مسلم صرف بورٹ بینک مدی پردیش میں آنے والے بیدھانسفہ چناؤ کی تیاریوں میں بیجے پی اور کانگریس پوری طرح سے جوٹی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کانگریس میں بھکتی کال بھی شروع ہو گیا ہے اور اس کال میں پارٹی کے اندر دھمال بھی شروع ہو گیا ہے دراصل پارٹی نے سبھی جنوں کے پتہ دیکاریوں کو رام نومی اور ہنوان جینطی کو بھب تاریخی سے منانے کے لیے پتر بھیجا ہے اس پر دس اپریل کو رام نومی کے دن کارکرکاؤں کو رام لیلا اور بھگوان رام کی پوجہ آرچنا کے کاریٹوں اور ہنوان جینطی پر سندر کارڈ کرنے کو کہا گیا ہے لیکن اس کا بروت بھی پارٹی کے اندر اب دیکھنے کو مل رہا ہے کانگریس ایک راجدیتی کل میں دل ہے اور ایک راج دیتی کل میں دل کو اس طرح کا پریپٹر جاری نہیں تر 첫 اور راجدیتی کلیں دل کو اس طرح کا پریپٹر جاری نہیں تر quزیار کیونکہ ہم لوگ سبھی دھرموں کو لے کے چلتے ہیں اگر ہم رام نومی اور حنومان چالیسے کا پریپٹر جاری کرتے ہیں تو forex رامزان کے لیے بھی ہمپو کرنا چاہیئے تھا ا対راکり جیتی کل میں دیگر سماج کے بھی ابھی چکنڈ بھی نکلا اس پر بھی ہم کو کرنا چاہیے تھا ہم اس طرح کے پریپتر جاری کر کے محقہ دے رہے ہیں کیونکہ کانگریس کا جو ہندو ہے وہ کوئی آج تو نہیں ان کے کہنے سے تو رام نومی نہیں منایا ہے جو سماج کا جو ور کا ویکتی ہے وہ اپنا مناتا ہے رام نومی محپال میں میری ویڈان سبھا میں میرے سانتی میرے دوت کو اچھے سے مناتے ہیں کوئی حنوان جینتی مناتے ہیں پریپتر جاری کرنے کی آوشکتہ غلطیں کانگریس کے سافت ہندوط پر اسی کے کئی نیتا آسہج ہے ایسے میں بی جے پی کے نیتا کانگریس کی بھکتی پر سبال تو اٹھا ہی رہے ہیں ساتھ ہی اس کی بوٹ پولیٹکس پر تنج بھی کس رہے ہیں ان کا احتراج واجب ہے آرے مسود جی کو آتم چندتن کرنا چاہیے کانگریس کا مسلموں سے واسطہ صرف بوٹوں تک ہی ہے بھائیپا کا بھائی دکھا کے بوٹ لینا صرف اتنا ہی کانگریس جانتی ہے باقی تو لگ بگ لگ بگ انہیں بوٹری بنا دیا گیا ہے ویسے جب بھی چناؤ آتے ہیں تو ایسے نظاریں آم ہو جاتے ہیں کوئی بھکتی میں ڈوبا رہتا ہے کوئی کسان اور مائلہ سرکشا کی بات کرتا ہے تو کوئی گھوشناوں کا امبار لگا دیتا ہے کانگریس کا سافت ہندوطم اگر توالوں کے ساتھ ایسے ہی آگے بڑا تو اس کی بھکتی پر پرشنی چند تو کھڑے ہوں گے ہی بیرو رپورٹ رنسل نیوز اور اگر کانگریس دوہزار تیئیس میں کملنات کے نترتب میں چناؤ لڑے گی حالانکہ یہ بات پہلے سے ہی صاف تھی لیکن سنوار کوئی کانگریس کی بیٹھک کے بعد کانگریس نیتا ایک سر میں یہ کہتے دیکھے ہیں کہ کملنات ان کے نیتا ہے حالانکہ بی جے پی اس پر تنج کس رہی ہے سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا کانگریس اپنے پرانے رنگ میں لوٹنے کی طرف بڑھ رہی ہے ایم پی کانگریس میں بڑے فیصلے کی گھڑی کانگریس نیتاؤں میں حلچل بڑھی سینئر لیڈرز کے ساتھ ناتھ کا منتھن نیتا پرتیپکش پت پر بھی چنتن کمالنات کا یہ بیان اور اب ان کے نیواز پر بیٹھک تو کیا کمالنات نیتا پرتیپکش کا پت چھوڑنے والے ہیں یہ سوال اہم ہے کیونکہ اٹکلے بھی کچھ ایسی ہی ہے کمالنات کی اس بیٹھک کی چرچہ پردیش بھر میں ہے بیٹھک میں 2023 کی تیاری سے پہلے ایم پی کانگریس میں بڑے بدلاؤں کی سگبو گاہت ہے کمالنات نیتا پرتیپکش پت چھوڑنے کی پیش کر سکتے ہیں حالانکہ کمالنات نے اس بیٹھک کو سامان نے بتایا ہے اگر کمالنات نے پت چھوڑا تو اگلا نیتا پرتیپکش کون ہوگا اس کا انتیم فیصلہ اللہ کمال کو ہی کرنا بات 36 گڑ کی کر لیتے ہیں 36 گڑ میں 2023 کے فائنل کی پہلے کھرا گڑ میں سیمی فائنل ہے کانگریس اور بی جی پی آمنے سامنے ہیں اپنے اپنے طریقے سے اس سیٹ کو جیتنے کی کوشش میں دونوں ہی دل لگے ہوئے ہیں اور دونوں ہی دلوں نے لوگوں کے سامنے اپنے اپنے مددے رکھے ہوئے ہیں ایک طرف جہاں کانگریس نے گھوشنا پتر جاری کیا ہے بھائی بی جی پی نے آروپ پتر کے ذریعے سیٹ پر دعویٰ کیا ہے ان دنوں کھیرا گڑ کا سیاسی پارہ ہائی ہے بڑے نیتاؤں کا توفانی دورہ اور مددوں کی جنگ نے چناؤں کو دلچسپ بنا دیا ہے کھیرا گڑ کو فتح کرنے کے لیے کانگریس نے پانچ منتری اور 27 مدھائکوں کی ڈیوٹی لگائی ہے وہیں بی جی پی میں سنگٹھن اور مدھائک ملا کر تیس نیتا میدان میں ہے لیکن یہ لڑائی ان نیتاؤں کو مددوں کے آدھار پر ہی لڑنی ہے اس لیے کانگریس کے پاس گھوشنا پتر کے بادوں کا ہتیار ہے تو جواب میں اب بی جی پی آروپ پتر کا پرچہ لے کر میدان میں کود رہی ہے ادھر کانگریس کا گھوشنا پتر جتنا ٹرینڈ کر رہا ہے اترا ہی اب بی جی پی کا پرچہ بھی چرچہ میں ہے سواتین سال کر بھی سرکار کھوئے ہیں آج کہیں بھی پردھان منتی آواز بن نہیں رہا ہے چاہے جو ادھرا بنا ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا ہے اس طرح سے گریبوں کے ساتھ بہت بڑا انیائے یہاں کی پردیس کی سرکار کر رہی ہے آج سات لاکھ آٹھ لوگ گریب لوگ پردھان منتی آواز سے بنچیت ہو رہے ہیں اور اس کا اگر کسی کو دوست دیا جائے تو سیرپ اور سیرپ بھوپیز بگہل کی سرکار ہے بی جے پی نے آروپ پتر میں سرکار کے خلاف بادہ خلافی کو مددہ بنایا ہے جس میں شراب بندی کا دھوکہ دھان خریدی کے خامیہ سمیت کسان مجدور اور محلاؤں سے جڑے مدد شامل ہیں ادھر کانگریس کی امیدے مکہ منتری کے دھوادھار پرچار پر ٹکی ہوئی ہے مکہ منتری بھوپیش بھگیل بی جے پی کے آروپ پتر کو سیرے سے خارج کر رہے ہیں مکہ منتری دھوکھیں اپنی اپنی حکسی کے ساتھ سے مانگ کرنا چاہیے ویسے 2018 میں رحمہ نسی کی بھی نکار دیسے بھارتی جنتہ پاڑیگ بوری طرح نکار دیسے پیشلے جتنے شروع چنا ہوئے ہیں اس میں بوری طرح سے پراجیت ہوئے ہیں تو اب اس کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے کسانوں کی ساتھ دھوکہ کیوں کیا لگریبوں کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا ٹاور ہے نہیں موبائل کیسے بانٹ دیئے یہ بتانا چاہیے بتانا یہ بھی چاہیے کہ آج پیٹرول کے ڈیجل کے رسوئی گیز کی پاس تو گریب جنتہ کے ساتھ لگاتار مہنگائی کی مار کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھارتی جنتہ پارٹی بتانا چاہیے کہ آخر کیوں بڑھا رہے ہیں گریب کے پاس کیروشنگ کیوں نہیں پہنچ رہا ہے یہ ان کو بتانا چاہیے خیراغڑ کی جنتہ اس بات کو بھلی بھاتی سمجھتی ہے جنتہ کی اکچناو کے نتیجے کچھ بھی ہو جنتہ سے کیے گئے وادوں کو پورا کرنے کی اسططی میں کانگریس ہے اس لیے کانگریسی گھوشنا پتر کا خاص گریز دیکھا جا رہا ہے جواب میں بی جے پی اپنی اور سے کوئی گھوشنا نہ کر آروپ پتر کے ذریعے جنتہ کی ناراضگی کو بھنانا چاہتی ہے ایسے میں خیراغڑ کی جنگ گھوشنا پتر بنام آروپ پتر بند کر رہ گئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ جنتہ کس پتر پر بھروسہ جتاتی ہے مہن تیباری بنسل نیوز رائیپور منڈلا میں ایک سامردائک سوہارد کی انوکھی تصویر دیکھنے کو ملی ہے بنسل نیوز کو یہاں نرمدہ پرکرمہ پر ایک مسلم بھکت ملا بیسے تو یہ مسلم بھکت مہاراشتھ کے مالے گاؤں سے ہے ان دنوں وہ اپنی پرکرمہ کرتے ہوئے منڈلا سے ہوتے ہوئے دنڈوری کی طرف بڑھ رہے ہیں اب آپ کے مند میں کئی سوال اٹھ رہے ہوں گے سب سے پہلا تو یہ کہ آخر کوئی مسلم نرمدہ پرکرمہ پر کیوں نکلا ریپورٹ دیکھیں میں مسافر بھی ہوں اور بھکت بھی میرا نام سلیم پتھان ہے میں نرمدہ پرکرمہ پر نکلا ہوں بہت ہی دکھ بھری کہانی تھی میری ماں نے لوٹا دی میری آنکھوں کی روش سفید کرتا سفید لنگی ہاتھ میں کمنڈنگی سلیم پتھان نرمدہ پرکرمہ پر نکلے ہیں یہ نہ تو سننے والوں کو یقین ہو رہا ہے اور نہ ہی دیکھنے والے اس پر جلدی ہی وشواس کر رہے ہیں لیکن یہی سچ ہے ماں نرمدہ کا ایک مسلم بھکت بھی ہے سلیم مہراشت کے مالے گاؤں سے ہیں ان دنوں وہ اپنی پرکرمہ کرتے ہوئے مللہ سے گجرتے ہوئے ڈنڈوری کی طرف بڑھ رہے ہیں میرا مان یہ پرکرمہ کرنے کا اس لیے بولا کی میں آندھا تھا اچانک میں سکول جایا کرتا تھا گیارہویس سال میں پاچھوی کاخشہ میں گیا تو آنکھوں میں جیسے دھول آتی تو دھول دھول اوڑنے کے بعد آنکھوں کو تھوڑا سا مسلمنے لگا کہ دھول نکل جائے تو دھول نکلنے کے بعد دھول تو نہیں لکھنے لیکن آنکھوں میں آندھر آندھر آ گیا تو ہمارے مہاراشتہ میں میں جاناردھن بابا کر کے سنت ہے سیدھ سنت نشکام کرمہ یوگی تو دشنا میں آکھڑا ہے ان کا آبی وہ تو نہیں ہے شریر میں لیکن ان کے جگہ پر گادی سامان لگا دی پر بیٹے بے مہا ماندلے شوار شانتگیری بابا کر کے ہے ان کے پاس ہم گئے مطلب ہمارے گاوالوں نے لے گئے لے گئے ہیں ان کے پاس تو پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی تو کس لئے میرے پاس آیا میں بولا کہ میرے گاوالے بتائے کہ آپ بھی آن دے تھے جاناردھن بابا نے آپ کو بھی آنکھے دی ہے تو میں مجھ پر بھی آپ کی قروپہ درشتی ہو جائے تو یہ ٹھیک رہے گا سلیم چودھے سال تک درشتی ہین رہے انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا پھر ایک دن مہا ماندلے شوار شانتگیری سے ملے انہوں نے پہلے سلیم کی شدھی کرائی پھر آٹھ دنوں تک نرمدہ مائی کے نام کا جاپ کر آیا انوستان ہوئے اور آخری دن صبح صبح جب سورج نکلا تو اس کے ساتھ سلیم کی آنکھوں کی روشنیں بھی پاپس آ گئی پھر انہوں نے منع کیا کہ نہیں تو سلیم پٹھان تھا سلیم پٹھان رہے گا تو نماز بھی پڑھے گا تو روزے بھی رکھے گا اور یہ بھی کرے گا تو پھر وہ میں بھولا ٹھیک ہے یہ ہی میں کوئی دیکھنا تھا کہ آپ مجھے ہندو سماج میں شکار کرتے ہو یا نہیں لیکن میرا بھاگ یہ ہے کہ میں دونوں دھرموں کا پالن کروں گا سلیم نماز بھی پڑھتے ہیں اور بھکت کی اتن بھی کرتے ہیں اس لحاظ سے وہ انوکھے بھکت ہو جاتے ہیں اور سامپردائیت سوہرد کی مثال بھی بن جاتے ہیں شاید مہنرمدہ بھی سماج کو یہی سندیش دینا چاہتی ہو نہیں تو سلیم کو اُن کا آشربار نصیب بھی کیوں ہوتا دیبندریان بھنسل نیونیس بندلا اور اس بیچ بڑی خبر مل رہی ہے آتنکیوں کو لیکن رتلام پہنچی ہے راجستان پولیس بارہ کلو آر ڈی ایکس کے ساتھ نمارا میں گرفتار ہوئے تھے رتلام کے رہنے والے آتنکی تین آروپی ہیں تو آتنکیوں کو لیکن رتلام پہنچی ہے راجستان ای ٹی ایس آروپی امران کے فارم آؤس میں سرچنگ چل رہی ہے راجستان ای ٹی ایس اور رتلام پولیس جانچ کر رہی ہے جو اس کے رتلام کے فارم آؤس میں پولیس نے جاج کیے پولیس کے ہاتھ کچھ اہم سراغ لگے ہیں کافی سمویدنشیل معاملہ جو راجستان پولیس جس کی ویشنہ کر رہی ہے اس سے سمبند میں راجستان پولیس کی ایک ٹیم رتلام آئی تھی اور انہوں نے آس پاس کے جو بھی سندگ دستان ہیں یا جو ان کو پوائنٹس آف انٹریسٹ ہیں وہ سبھی انہوں نے ٹیچ کی ہیں اور انہوں نے یہاں پہ جو بھی لوگسٹک سپورٹ ہے جو لوکل سپورٹ ہے وہ رتلام پولیس دوارہ ان کو دیا گیا ہے یہ پورا پرکرن کیونکہ راجستان پولیس دوارہ ہی ویویشنہ میں لیا گیا ہے تو ویویشنہ سے جڑے ہوئے سبھی بندو اور کن ستھانوں پر انہوں نے کیا سرچ کیا ہے سبھی بندو راجستان پولیس کے دوارہ ہی اس کو مینٹین کیا جا رہا ہے کیا سرچنگ ہوئی کیسے ہوئی کون کون شامل تھا میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہی صبح جب جانکری پرابطو کی ایٹی ایس کی ٹیم رتلام پہنچی ہے میڈیا کو اس سرچنگ آپریشن سے بہت دور رکھا گیا تھا میڈیا اور ساتھ ہی جو جلا پولیس بلتا اس کا سیوگ لیا گیا تھا ایٹی ایس ٹیم دوارہ راجستان کی سرچنگ کے دوران امران سے جو فامہ ہوتے یہاں پر جو ہاروپیوں دوارہ جو نشان دہی دی گئی تھی وہاں سے کئی چیزیں جب تکی گئی ہیں تقریباً دو بوروں سے عدیق وہاں سے دستاویج اور جو سامان رہتا ہے جو انہوں نے بتایا تھا وہ جب تک ہوا ہے کئی اسے بڑے خلاصے آنے والے سمجھ میں ہو سکتے ہیں کہ جو آڈی ایکس تھا وہ کہاں سے لائے تھے آڈی ایکس کا اپیوگ گھٹنا کو انجاب دینے کے لئے کیا جانا تھا یا یہ کہ اس طرح کی ساجی سجھی جا رہی تھی یا تو ہندوستان یا ہندوستان سے باہر والے کوئی سپورٹ ان کو کر رہے تھے ایسے کئی پہلوں کو لے کے جاستیم آج رتلام پہنچی تھی تین آروپی پہلے آڈی ایکس کے ساتھ پکڑایا تھے تین آروپیوں کی تصمیق تھی جو نشان دہی کے بعد تین آروپی اور پکڑے گئے تھے آج چہی آروپیوں کو رتلام لے کر پہوٹی تھی اور آنے والے سمیں میں اور بھی لوگوں کی جس میں گرفتاری ہونا سمباؤ لگ رہی ہے جو سوٹوں سے جانکر ہی مل رہی کوئی بڑا خلاصہ اور ہو سکتا ہے شکریہ دلجیت نظر بنایا رکھئے گا آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے 12 گلو آڈی ایکس کے ساتھ نمارہ میں گرفتار ہوئے تھے وہ آتنکی آروپی جنہیں آج اٹی ایکس کی پرائم ٹائم میں فلال اتنا ہی نمسکار